یہ بٹن دبا کر سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کی نشان پر کلک کیجئے ہماری جتنی بھی اہم ویڈیو ہے آپ تلق پہنچ سکے سبسکرائب کرنے کے لیے جزا کرنا کہتا ہے جی آج کل کے حساب سے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کیا عمر ہو جب بالک ہو جائے شادی کر دو عمر کا کیا ہے جب لڑکا بالک ہو جائے لڑکی بالک ہو جائے چاہے پدرہ سال کی بالک ہو بارہ سال کی بالک ہو کہتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ پھر وہ گناہوں سے بچ جائے جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا ان کا دماغ خراب ہو اور آج کل انٹرنیٹ کا لمحانہ ہے ویسے بھی وہ لے آپ پہ فلمیں دیکھ دیکھ کے بیس سال میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ بالک ہونے تک ان کو ادھر ادھر نظر بھی نہ دونانے دیں بالک ہونے کے بعد شادی یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی تیس سال عمر ہو میں چورڈ ہو جائے اس کی سروس ہو جائے نوکری ہو جائے وہ کہاں سے بیوی کو کھلائے گا اس کو اللہ کھلائے گا تم کونوں کھلانے والے بیٹا اگر اٹھانہ سال کا گھر میں ہو والد ان کی شادی نہ کرائے کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائے ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے کہتے ہیں جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائے کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں وہ پھر غریب ہی رہتا ہے جب تیسی شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے پاپ پیسہ مات کرو یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو اور یہ نہ درو کہ میں غریب آدمی ہوں کہاں سے خرج کروں گا کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناوں گا اگر تم فقیر ہو اللہ تو میرے سے دیں اللہ تمہیں غریب کرتے ہیں یہ تو قرآن میں بھی ہو تو جب ایک بات نصر میں موجود ہو قرآن میں موجود ہو تیسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں اس آئی سی سال کے ہم کوشش کریں ان کے رشتے کے لیے میرا بھائی ان سے بھی کہیں آپ خود بھی اول آخر دروی شریف پڑھ کے تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے رشتے دھوڑیں انشاءاللہ خیر کے رشتے مل جائیں بل کوشش یہ کرو کہ دین والے رشتے دھوڑو اگر دین والے رشتہ نہ ہو تو پھر نہ دھوڑو پھر خام غانت ہو ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ان نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں تو میں البانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے دیکھ لیں ان کے گھر کو ان کے بچوں کو بھی اور بات ٹھیک ہو تو پھر میں بھی بات پکی کر دیں تو حضرت میں اپنی گھر والی کو بھیجا جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کوئی ہاں رشتہ نہ کرے کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مسلحہ دو لوٹا دو میں مجھو کرے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو مسلحہ نہیں ہے جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ جرشتہ کرنے کا کیا مطلب اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غددار ہے جب خدا کا غددار ہو تیرا وفادار بن جائے گا کوئی عقل کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملاد میں رکھتے کسی کام پہنی پا دی کسی نماز پڑھتے اگر وہ نماز ہی ہوتا رکھتے یہ نماز کا غددار ہے نماز میں چوری کرتا ہے میرے ماں کی مرضت کرے گا